اسلام علیکم ناظرین ایم ٹی ایس نیوز نیٹ وک میں آپ سبی کا استقبال ہے الیکٹرک شوک لگنے سے شوہر اور بیوی کا ہوا انتقال ہیدراباد شہر کے بندلہ گڑا میں یہ پیش آیا افسوسناک واقعہ ہیدراباد کے پرانے شہر میں الیکٹرک شوک لگنے کی وجہ سے شوہر اور بیوی کی موت واقع ہو گئی یہ واقعہ آج صبح بندلہ گڑا کے خوز نگر میں پیش آیا اطلاع کے مطابق 36 سال کے تنویر اپنی بیوی شاکیرہ بیگم اور تین بچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے آج ہفتے کی صبح شاکیرہ بیگم پینے کا پانی بھننے کے لیے موٹر کا سوچ آن کیے تھے اچانک انہیں الیکٹرک شوک لگا جس کے نتیجے میں وہ جھلز گئے انہیں بچانے کے لیے ان کے شوہر وہاں پہنچے اور وہ بھی برقی روکی زد میں آگئے جس کی وجہ سے ان دونوں کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی اس واقعے کے ساتھ ہی مقام افراد نے برقی سربراہی بند کر دی تاہم تب تک شوہر اور بیوی کا انتقال ہو چکا تھا پولیس کو اطلاع دی گئی پولیس موقع پر پہنچ کر دونوں کی ناش کو پوست موٹم کے لیے عثمانیہ ہسپیٹل منتقل کیا اس واقعے کے ساتھ ہی علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں چند مزید تفصیلات ہماری یہ خاص ریپورٹ میں ایسے ہی اہم اور خاص قبروں کے لیے ایم ٹی ایس میوز نیٹ ورک کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹیگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں سید حاجی بنلا گڑا احمد احمد نگر کا اے آئی ام ایم سے پرسنٹ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا آج صبح آٹھ بجے تقریبا مجھے اطلاع ملی کہ غوث نگر نورانی مسجد کے بیک سیٹ میں ایک گھر زیر تعمیر تھا جس کے اندر شارٹ لگنے سے ایک نیا بیوی کا انتخال ہوگا محمد تنویر وہ شخص کا نام ہے لگ بگ 35 سال عمر ان کی ہے اور ان کی بیوی کا نام شاکرہ ہے یہ دونوں کا ایک وائر کے اوپر ایک آئرین کی شیٹ تھی اس کے پر غالباً پیر رکھی اس کے ویسے شارٹ لگ کے انتخال ہوگا یہ صبح ساتھ آٹھ بجے سے پہلے ہی ہوا تو پھر ان کے بچے بھی تھے وہاں پہ اوپر فرس فلور پہ ان کے ایک رشتہ زار بھائی ان کے سو رہے تھے ان کو جا کے اطلاع کریں پھر اس کے واجی جیسے اس کی اطلاع مجھے ملی اور پولیس والوں کو اطلاع دی گئی اور الیکٹری ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو اطلاع دی گئی فوری جو ہے ٹرانسفارم بن کیا گیا اور آپ حضرات کو اطلاع ملی پولیس والے تمام آئے اپنے جو فارمٹیس تھے وہ سارے جو ہے نا لکھنے کرنے کے کر کے بھی اس وقت نہیں ہونا دونوں بارڈیس کو جو ہے عثمانیہ بھیجے ہیں اب اس کے بعد معلوم ہوگا کہ ساری تفصیلات کیا ہے اب میں تمام سامین سے گزاریشیں کروں گا خصوصا یہ برسات کے موسم میں ہمارے گھروں سے لگے ہوئے سرویس ویر اغارہ رہتے ہیں اس سے احتیاط کرئے کیونکہ اکثر جو ہے گھروں کے اوپر سے جو ہے سرویس ویر جاتے رہتے ہیں پیچھے گھروا لگے بازو گھروا لگے اس سے بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ہر انسان کی جان جان ہے جان بڑی خیمتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے دونوں خائدین علی جناب بیرش رسول دی نویس صاحب اکبر دی نویس صاحب جو ہے بارہا یہ بات کو ہم تمام برکروں کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ علاقوں کے اندر جو بھی جہاں پہ عوام کو مشکل ہے اس کو جو ہے حل کرنے کی کوشش کے لیے تو اسی اعتبار سے جہاں جہاں بھی جو بھی دشواریاں ہیں ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ناغانی حادثات اکثر بارش کے دنوں میں ہوتے رہتے ہیں تو ایک خاص بات یہ کہ پرانی عمارتوں کے اندر اور درختوں کے نیچے اور جب بارش ہو تو اس وقت میں کھموں کے پاس نہ ٹھہرے اور روڈوں پہ جو ہے جہاں کہیں گلیوں میں مینہول کھلے ہیں تو آپ تمام حضرات جو ہے ہر علاقے کے اندر جو ہے ہمارے امائم کے ورکر موجود رہتے ہیں ان کی مدد سے جو ہے وہ ڈھکنوں کو بن کرانے کی کوشش کیجئے جیسا کہ یہ حال ہی میں جو ہے ایک چھوٹی بچی کا واقعہ ہوا مینہول کے اندر بھیگئی تو تمام حضرات جو ہے مل کے اپنی گلیوں اپنی بستیوں اپنے ملک کی جو ہے حفاظت کریے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مرہومین دونوں مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کو جو ہے ایک بیٹا گیارہ سالہ بتایا گیا ایک بچی نو سالہ اور ایک چھوٹی بچی تیم بچے بتایا گیا ہاں گھرز آتی ہے ان کا ابھی حال ہی میں جو ہے چھے مینے پلوٹ لے کے کنسکشن کر رہے تھے وہ تعمیر انہوں جو ہے یہ سی سی روٹ کے کنٹرکٹر ہے نو سی میٹروٹ جو دالتے ہیں نا اس کے کنٹرکٹر ہے اور وروقت میں اپنا کامکری پولیس اور میڈیا والے بھی آپ تمام حضرات آگئے آپ تمام کے ذریعے سے ہم یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنی جان کی اپنے پڑوس کی اپنے اشتار کی دوست حباب کی جان کی حفاظت کرے اور تمام مرہومین کیلئے مغفرت کی دعا کرے